بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو موجودہ سیلاب میں سیلابی ریلے اپنے ساتھ پہاڑوں سے نجانے کیسی کیسی مخلوقات بہا کر ساتھ لائے ہیں ان عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی مخلوقات دکھائیں گے جن میں طرح طرح کے جانوروں کے علاوہ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو پہلے کسی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور انہی مخلوقات میں کچھ جل پریوں جیسی مخلوقات بھی شامل ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا لیکن یہ حقیقت ہے جب آپ اس مخلوقات کی ویڈیو فٹیج دیکھیں گے تو آپ بھی ششدر رہ جائیں گے ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں لوگوں نے انسانوں کی مدد کی ہے اور ان کی جانوں کو بچانے کیلئے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے وہیں پر بہت سے لوگوں نے اللہ کی باقی مخلوقات کو بھی بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے اس ویڈیو میں ایسے ہی چند ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ عجیب و غریب مخلوقات اور جانوروں کو بچانے کے مناظر دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اور دوستو یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی ہر مخلوق کا درد موجود ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو درد یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی کسی مخلوق کو درد میں دیکھ کر یا انہیں مصیبت میں دیکھ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں یہی وجہ ہے کہ جہاں سیلاب متاثرین ایک دوسرے کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں وہیں پر یہ لوگ جانوروں کو بھی مصیبت میں دیکھ کر ان کی بھی پوری مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ لوگ جانوروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں دوستو ہم آپ کو جل پر ہی جیسی مخلوق بھی دکھائیں گے جو سیلاب کے دوران لوگوں نے دیکھی اور جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے حالیہ سیلاب کے دوران پیش آنے والے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو حقیقت میں داد کے لائق ہیں اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان انتہائی خطرے کی جگہ سے ایک کتے کو ریسکیو کر رہا ہے یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر زمین ذرا سی سرک جاتی یا پھر اندر کی جانت دھنس جاتی تو اس کی جان جا سکتی تھی لیکن اس کے باوجود اس نیک دل نوجوان نے ایک کتے کی جان بچانے کی خاطر یہ خطرہ مول لیا اور کتے کی جان بچائی اور اللہ نے اس کو اس خطرے کی جگہ محفوظ رکھا پیارے دوستو حال ہی میں یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بھینس سیلابی ریلے میں بہ رہی ہے اور ایک شخص بھاگ کر اس ریلے میں آتا ہے اور اس بھینس کو کھینچ کر سائٹ پر لے جاتا ہے اور یوں اس کی جان بچا لیتا ہے اب اگلی ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ریسکیو اہلکار خود خطرے میں ڈال کر کسی کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوگی کہ یہ اہلکار کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک بلی کو ریسکیو کرنے کیلئے جان جو کھو میں ڈالے ہوئے ہیں دوستو جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ انسان کے دل میں نہ صرف انسان کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے بلکہ اس کے دل میں اللہ کی تمام مخلوقات کی ہمدردی موجود ہے اسی لیے تو ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں دوستو اب اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کشتی میں کچھ اہلکار سیلاب میں پھنسے لوگوں کے لیے کھانا لے جا رہے ہیں کہ اس دوران ان کی نظر دو کتوں پر پڑتی ہے جو کہ ایک مکان کی چھت پر پھنسے ہوئے ہیں اور پانی کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے ان کتوں کو دیکھ کر ان اہلکاروں میں سے ایک فوراں سے روٹی کے ٹکلے چھت پر موجود کتوں کی جانب پھینکتا ہے تاکہ وہ کتے بھی اپنی بھوک مٹا سکیں دوستو حقیقت میں ہم سب کے دل میں ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے جو اللہ کی ہر مخلوق کے لیے ہو پیارے دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بھی رونا آ جائے گا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں بکریاں ہیں جو سیلاوی ریلے کی زد میں آئی ہیں اور کیچڑ میں مری ہوئی پڑی ہیں اور جو زندہ بھی ہیں تو ان کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ غریب لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ ہی سب پر اپنا کرم فرمائے آمین اور دوستو اس ویڈیو فوٹیج میں دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جانور ہیں جو سیلاوی ریلے کے اندر بہے جا رہے ہیں یہ کتنے ہی لوگوں کی ساری ساری زندگی کی محنت سے حاصل کیے ہوئے جانور ہیں جو سیلاوی ریلے کی نظر ہو چکے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو ایسی آزمائش سے بچائے کہ ایک ہی پل میں اس کا سب کچھ بہ جائے پیارے دوستو ویڈیو کے آغاز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سیلاوی ریلے نہ جانے کیا کیا اپنے ساتھ پہاڑوں سے بہا کر لائے ہیں جو ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک جل پری آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ سیلاوی کے ساتھ بہ کر یہاں تک آئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جل پری حرکت بھی کر رہی ہے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس جمع ہو گئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس مخلوق کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے البتہ دوستو ہم آپ کو جل پریوں کو دیکھنے جانے کی چند مزید فوٹیجز بھی دکھاتے ہیں جو مختلف لوگوں نے دنیا میں مختلف مقامات پر بنائی ہیں ان فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ میں تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عورت نما مچھلی کے روپ میں جل پری دیکھتی ہے جبکہ بعض فوٹیجز میں عجیب و غریب مخلوقات ویڈیو میں ریکارڈ کی گئی ہیں جو جسامت میں جل پریوں جیسی ہیں لیکن دیکھنے میں کافی خوفناک ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک جل پری چٹان پر موجود ہے جو شاید اپنی ظلفیں خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ کتے کے بھوکنے کی آواز سنتی ہے تو وہ پانی میں چھرانگ لگا کر غائب ہو جاتی ہے اگلی فوٹیج میں بھی آپ جل پری کی جسامت کی طرح کی مخلوق دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ان جل پریوں جیسی مخلوق نہیں ہیں جو خوابوں میں دیکھی جاتی ہیں بلکہ یہ خوفناک مخلوق ہے جو جل پری کی جسامت کی طرح جسامت رکھتی ہے اور اسی طرح کی ایک اور فوٹیج بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں اسی سے ملتی جلتی مخلوق دیکھی جا سکتی ہے اور اب اس فوٹیج کو ملاحظہ کریں کہ جس میں چٹان پر موجود ایک جل پری کو دیکھا جا سکتا ہے اور جیسے ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ فوراں اسے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جل پر ہی نہیں بلکہ سیل ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے پیارے دوستو سیلاب کی چند مزید فٹیجز بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں البتہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس کو ضرور لائک کریں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بے شک مسلمانوں کو یہ ویڈیو رولا دینے کے برابر ہے یہاں انسان انسان کی مدد کرنے سے ہچکت آتا ہے جہاں سلاب کی یہ صورتحال ہوتی ہے وہیں پر دیکھیں یہ شخص کس طرح سے اپنے پالتو جانوروں کو موسیقی